بلوچستان کی مختلف شہروں میں مصدر بارشوں کے بعد سلاوی ریلوں نے تباہی مچا دی جعفر آباد نصیر آباد میں متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کی منتصے جل مگزی میں رابطہ سڑکے ٹوٹ پوٹ کا شکار قلاب عبداللہ کی مچکہ ندی بپرگائی باغات فصلے مکانات کچھ شدید نقصان پہنچا قلاب صحف اللہ اور زیارت میں کئی سڑکے پل اور گھر بہ گئے نصیر آباد کے سلاب متاثر علاقوں میں گزشتہ تین روز سے غزائے کھلت علاج موالجے میں بھی مشکلات کا سامنا وادی زیارت میں مصدر بارش کے بعد زیارت پوٹ اشارہ پر ٹرافک مانت کراچی کے علاقے گارڈن ویسٹ میں گہرے کوئے میں گر کر دو بچے اور ایک نوجوان جام بھاک دو بچے کوئے میں گرے تو انہیں بچانے کے لیے پلمبر کو بلایا گیا پلمبر ایک بچے کو لے کر رسی کے ذریعے اوپر آ رہا تھا کہ رسی ٹوٹنے سے دونوں نیچے گر گئے بچے اور نوجوان کو تشویش ناکالت میں کوئے سے نکالا گیا لیکن وہ جا بڑنا ہو سکے کچھ دیر بعد کوئے میں فسا دوسرا بچہ بھی دم توڑ گیا تینوں لاشے نکال لی گئیں کوئے کی چھوڑائی کم ہونے کے باعث ریسکیو میں مشکلات آئیں ریسکیو کے لیے جانے والا اہلکار بھی کوئے میں فس گیا تھا اہلے علاقہ کی مطابق بچے کوئے کے کور پر کھیل رہے تھے کہ وہ ٹوٹ گیا اور بچے کوئے میں جا کے رہے جاں بھاک بچوں کی عمر آٹھ اور بارہ برس تھی نواز شریف نے پارٹی اجلاس میں پی ٹی آئی سے مذاکرات کی بات ہی نہیں کی وزیر دفاع خاج آصف نے مذاکرات کی بحث کو نیا مور دے دیا کہا کہ پی ٹی آئی جب تک نو مائی واقعات پر قوم سے معافی نہیں مانگے گی بات آگے نہیں بڑھے گی جی او نیوز کی پروگرام نے پاکستان میں بتایا یاکہ نواز شریف کی صدارت میں اجلاس میں صرف پنجاب کی بلدیاتی انتقبات اور بجلی کے بلوں پر بات کی گئی میاں نواز شریف نے پی ٹی آئی سے بات چیز سے متعلق کوئی بات ہی نہیں کی نو مائی واقعات کا اعتصاب دو سو فیصد ہونا چاہیے تحریک انضاف فوج سے ڈیڈ لاغ ختم کرنا چاہتی ہیں فوج کو مذاکرات کی پیشکش کرتی ترجمان پی ٹی آئی روح فصل نے بتا دیا کہا کہ ڈیڈ لاغ ختم کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا ان کے دروازے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیز کے لیے کھلے ہیں دونوں کے درمیان بات چیز آشد ضروری ہے جو بھی بات ہوگی وہ آئین کے دائرے میں ہوگی غر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں روح فصل نے کہا کہ اسلامباد کا جلسہ منسوخ ہونے پر سامنے آیا ہے کہ انفرادی سطح پر لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں روح فصل نے یہ بھی کہا آنکہ بانی پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی کو اجازت دی ہیں کہ وہ سیاسی دماعتوں سے بات کر سکتے ہیں گزشتہ روز دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انسار عباسی نے قبر دی تھی کہ نون لیگ نے پی ٹی آئی سے براہ راست باچیت کے لیے محمود خان اچکزئی سے رابطہ کیا ہے محمود اچکزئی سے کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف مذاکرات کے لیے کمیٹی نامزد کرے چاہے وہ پسے پردہ ہی مذاکرات کیوں نہ ہوتا اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس کی شروعات اور قیادت وزیر آسم شہباز شریف کو کرنی چاہیے چیمن سینر یوسف رزق علانی کا مشورہ کہا کہ مذاکرات کا ہونا بہت اچھی بات ہے تمام سیاسی دماعتوں بشمول تحریک انصاف سب کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے قومی مفاد میں وزیر آسم جو بھی قدم اٹھائیں گے پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کی سینر قیادت نے نون لیگ سے نہ کوئی مذاکرات نہ خواہش تاہر کی نہ کوئی آفر دی نہ ہی کوئی فیور مانگا کوئی پی ٹی آئی رکنے اسمبلی لیگی قیادت یا رہنماوں سے مذاکرات کے لیے رابطے میں نہیں چیئمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کی سپیکر سے ملاقات کے حوالے سے جی او نیو سے گفتگو کہا کہ سپیکر قومی اسمبلی سے کسی بھی مذاکراتی عمل پر گفتگو نہیں ہوئے قومی اسمبلی کی کاروائی سے متعلق سپیکر سے مختلف معاملات پر بات چیت ہوتی ہیں خیبر بختون خواہ کے سابق صوبائی وزیر شکیل خان نے خود پر لگائے گئے کرپسنگی الزماعت کی جوڈیشنل انکواری کا مطالبہ کر دیا کہا کہ وہ الزماعت سے متعلق نیب انکواری کے لیے بھی تیار ہیں وہ آٹھ ستمبر جلسے تک خاموش ہیں جلسے کے بعد موقف عوام کے سامنے دکھیں گے شکیل خان نے کہا کہ بدنوانی کے لیے بنائے گئے گوڈ نہیں بلکہ بیٹ گورننس کمیٹی ہے عارف علوی نے بانی پی ٹی آئی سے جلد ملاقات کرانے کی یقین دیہانی کرائی ہے بانی پی ٹی آئی کو ملاقات میں سب بتاؤں گا خیبر بختوں خوا کے مشہیر محقبہ سماجی محبوب مشال یوسف زہی سے کلمدان کیوں واپس لیا گیا پارٹی کے اندر مخالفت کی اندرونی کہانی سامنے آگئی مشال یوسف زہی کے قلاب بانی پی ٹی آئی کو سینئر قیادت کی جانب سے شکایات ملی بارٹی کے سینئر اینما نے بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر ڈی نوٹیفائی مشال میسیج علیہ ایمین گنڈاپور کو بھیجا پارٹی ذرائع کے بتاؤں گے مشال یوسف زہی پر غیر تسلی بخص کارکردگی پارٹی کی مرکزی معاملات میں مداخلت تر اعتراض اور ہر جگہ بشا بی بی کا نام استعمال کرنے کا حسام ہے بی ٹی آئی کے رینما شوکت یوسف زہی کا کہنا ہے کہ مشال کی نا قابیدہ میں کارکردگی تھی نہ پارٹی کو کچھ فائدہ دیا انہیں نہیں بتا کہ ان کی پارٹی میں کیا خدمات ہے عوام کی مشکلات کا احساس ہے حکومت عوام کے مسائل کے حل کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی جانب سے بجلی سارفین کو گلوں کی مدد میں ایک بڑا ریلیف دیا گیا ہے آج سے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کی گئی ہیں حکومت معاشی اصلاحات کی پالیسی پر گامزن ہیں رائٹ سائزنگ پالیسی کی بھی معیشت پر مصبت اثرات جلد نمائے ہوں گے وزیراعظم نے کہا کہ فیچ کے بعد موڈیز نے بھی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو اپگریڈ کیا جو عالمی مالیاتی اداروں کی جائم سے پاکستان کے مصبت معاشی اشاریوں کا اطراف ہیں سن میں منشر جھیل میں تو غیانی پانی سیون کے علاقے جھانگرہ کے قریبی آبادی کی طرف پڑھنے لگا رابطہ سڑکے زیر آب آگئیں کئی دیہات کا زمینی رابطہ سیون سے کٹ گیا جو ہی کو کچھو سے بلانے والی مرکزی سڑک بھی سلاوی ریلے سے متحصے بدین کی تحصیل گلارشی میں بھی بارشوں سے کچھے مکانات اور سڑکوں کو نقصان پہنچا سجاول کے کئی علاقوں سے پانی نکالا نہیں جا سکا وزیراعظم سندھ مرادلی شاہ کا نوٹس انتظام یک فوری پانی کی نکاسی کا حکم محکمہ موسمیات نے سندھ کی ساہلی پٹی سمیں صوبے کے مختلف شہروں میں ایک بار پھید بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا تین اور چار ستمبر کو گھر چمک کے ساتھ بارشیں متبقے موزیراعظم پنجام مریم نواز نے کہا ہے کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں تین بلانز کی تحت پروجیکٹ لانچ کی جا رہے ہیں دیہات میں دس مرلے شہروں میں پانچ مرلے تک رہائشی پلوٹ کے مالکان پندرہ لاکھ روپے تک کرز لے سکتے ہیں بڑے شہروں میں سرکاری زمینوں پر چار منزلہ فلیٹس آمیر کریں گے جو آسان ایک ساتھ سے پراندازی کے ذریعے لوگوں کو دیے جائیں گے پرائیوٹ ہاؤزنگ سکیم میں تین سے پانچ مرلے تک گھر بنا کر دیے جائیں گے وزیراعلا پنجاب سے آخوت کے بانیو چیئرمن ڈاکٹر آمجد ساکم کی ملاقات بجلی بلو میں آبامی ریلیف اور اپنی شت اپنا گھر پروگرام کو خیراج تحسین پیش کیا کیا بانی پی ٹی آئی آکسفورڈ یونیویسٹی کا چانسل بننے کے لیے بہتر انتخاب ہیں برطانوی اقبار گارجن نے سوال اٹھا دیا اپنے مضمون میں لکھا کہ بانی پی ٹی آئی آسامہ بن لادن کو شہید کہتے تھے اور اسے دہشتگرد کہنے سے انکاری ہیں تالبان کو غلامی کی زنجیریں توڑنے پر مبارک بات دیتے ہیں لڑکیوں کی تعلیم کی مخالفت کی تالبان کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی بطور چانسلن نامزدگی آکسفورڈ کی خواتین کی توہین ہیں مضمون میں آکسفورڈ یونیویسٹی کے ووٹر سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ تالبان دوست امیدوار کے لیے ووٹ کرنا چاہتے ہیں گارجن کے مضمون پر ردیبل میں مسلمی قنون کی رینما تلال چوہتی نے کہا کہ ان سوالوں کا جواب پی ٹی آئی کے رینماوں کے پاس بھی نہیں ایسے سوال یونیویسٹی کے لیے بہت بڑے ہیں راول پنڈی ٹیس کے تیسے دن پہلے گھنٹے پاکستانی بالرز چھائے رہے اور پھر ایک دم سب بدل گیا ایک موقع پر بنگلہ دیش کو قابو کرنی کی پوزیشن میں آنے کے بعد اب پاکستان میچ پر اپنی گریفت کھونے لگا لٹن داس اور مہدی حسن میراز نے بنگلہ دیش کو مشکلات سے نکال کر ایک مستحقم پوزیشن میں کھڑا کر دیا چھبیس پر چھے کلاری آؤٹ ہونے کے بعد لٹن داس اور مہدی میراز نے ساتھویں ویکن پر ایک سو پینسٹر رنس کی شراخر لگائی مہدی حسن اٹھتر رنس بنا گئے لٹن داس نے شاندار سینٹری بنائی کھیل ختم ہونے تک دوسری اننگ میں پاکستان نے نو رنس پر دو وکٹے گوا دی فاس والر خورم شہزاد کا کہنا ہے کہ پہلے ٹیسٹ کی نسبت دوسرے ٹیسٹ کی پچھ الگ ہے پاکستان کی بیٹنگ ایسی ہے کہ اچھا سکور کر سکتے ہیں پاکستان دوسرے ٹیسٹ کو جیتنے کے لیے کھیلے گا بنگلہ دیش کی سینٹری میکر لٹن داس نے کہا کہ ابتدائی چھے وکٹے گرنے کے بعد ان کی ٹیم دباؤ میں آ گئی تھی مہدی حسن میراز نے مصبت سوچ کے ساتھ بیٹنگ کی بولوشستان میں ہونے والی دیشتگردی راو فنڈیڈ حملے ہیں جس کے تانے بارے بھارے سے ملتے ہیں وزیرالہ بولوشستان سرفراز بکٹی کی لاہور میں پریس کانفرنس کہا کہ بولوشستان کا مسئلہ سیاسی نہیں سی پیک اور پاکستان کو کمزور کرنا ہے دیشتگردوں کو ناراض بلوش نہ کہا جائے سیکیوری فورسز سے مل کر خون کے ایک کترے کا حساب لیں گے دیشتگردوں کے ہم دردوں اور سولتکاروں کو بھی کیفرے کردار تک پہنچائیں گے بولے کہ آئین کو ماننے والوں سے آئین کے فریم ورک میں مذاکرات کر سکتے ہیں جو معصوم لوگوں کو مارے گا اس کے پیچھے ضرور جائیں گے وفاقی وزیر داخلہ موسیل نقوی وزیر علا بولوشستان صرف اراز بکٹی اور کور کمانڈر کوئٹا لیفٹین جنرل راہد سنیم نسیم کی شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی رہائشگاہ آمد شہید کے بلند درجات کے لیے دعا وزیر داخلہ موسیل نقوی نے کہا کہ شہید کیپٹن محمد علی قریشی نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے دیشتگردوں کے مضموم عزائم کو ناکام پڑایا وزیر علا بولوشستان نے کہا کہ شہید محمد علی قریشی کی جرت اور بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں کور کمانڈر کوئٹا نے کہا کہ کیپٹن محمد علی قریشی شہید کی قربانی پانک واج اور پوری کانگ کی دیشتگردی کے قلاب ناقابل شکست عزم کی علامت ہے شہید کی قبر پر بھی حاضری کیپٹن محمد علی قریشی 26 اکس کو بلوشستان میں دیشتگردوں کے قلاب لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے پاکستان میں دیشتگردی کے لیے افغانستان کی زمین کا استعمال شواہد بنظر عام پر آگا ہے سیکیورٹی ذرائق کے مطابق افغان حکومت خارجیوں کو پاکستان میں دیشتگردی کے لیے سہولتکاری فراہم کر رہی ہیں فتنہ الخبارش کے سرغنان نور ولی اور مضاہم محسود افغانستان میں موجود ہیں دونوں دیشتگردوں کو افغانستان میں دہائش کے لیے سپیشل پرمیٹ دیا گیا نور ولی محسود کو گاڑی اور اسلحے کے ساسرکاری افغان کارڈ بھی جارے کیا گیا دیشتگرد مضاہم کو بھی افغان عبوری حکومت نے اسلاح اور گاڑی کا پرمیٹ دیا مضاہم کا سپیشل پرمیٹ بائیس جنوری دوہزار چوبیس کو جارے کیا گیا دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ خارجیوں کو افغانستان کے بارڈر پر ابلیٹی پوسٹ کے ساتھ رکھا جاتا ہے ضرورت پڑھنے پر پاکستان میں دیشتگردی کے لیے داخل کے جاتا ہے جیل میں آپ کے لیڈر ہیں لہٰذا مذاکرات اور پاؤں پکڑنے کی ضرورت آپ کو ہے ہمیں آپ سے بات کرنے یا آپ کا چہرہ دیکھنے کا بھی کوئی شوق نہیں وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ مخارقہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بیان پر نواز شریف پاکستان واپس بھی آئے وفاق اور پنجاب بھی حکومت بھی بنائیں نواز شریف کے بھائی نے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچایا بیٹی پنجاب کے عوام کی دن رات خدمت مصروف ہے جو گڑھے آپ کے لیڈر کھوڑ کر گئے شہباز شریف ان کو پور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کا کہنا ہے کہ مایوس ہو کر گھر بیٹھے تو حکمرہ بجلی و گیس مزید مہنگی کریں گے بادشاہ سلامت نے دو ماہ کے لیے چودہ روپے کی خیرات دی ہیں ہمیں خیرات نہیں اپنا حق چاہیے حافظ نیم الرحمان نے کہا کہ صرف شریف خاندان اور قریبی لوگوں کی آئی پی پیز کی کپیسٹی پیرمنٹ ختم ہونے سے ٹیریف آدھا ہو جائے گا پیشاور میں مانکی باکس کا ایک اور کیس ریپورٹ تجمعان وزارت سہت کی مطابق عالمی ادارہ سہت کی جاریب سے امرجنسی کی نفاظ کے بعد یہ پاکستان میں ریپورٹ ہونے والا چوتھا کیس ہے سنتالیس سالہ شہری کو انتیس اگس کو بورڈر ہیلتھ سرفسز کے عملے نے علامات کی بنیاد پر آئیسولیٹ کیا تھا متاثر شخص خلیجی ملک سے آیا تھا ڈاکٹر مختار بھرت کا کہنا ہے کہ تمام ایرپورٹس پر سکریننگ کا بہت سر نظام موجود ہے وفاق اور صبح مکمل کوارڈینیشن کے ساتھ ضروری اقدمات کو بروقت یقینی بنا رہے ہیں ادھر کراچی میں مشتبہ علامت کے باعث اسبتال منتقل کیے گئے شخص کا مانکی باکس کا ٹیسمنٹ بھی آ گیا میکوی سہت سندھ کی مطابق کراچی میں اب تک مانکی باکس کا کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوا موریت کی علامت کشمیری رہنما سید علی گلانی کی تیسری برسی صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ سید علی گلانی عظیم رہنما تھے جمع کشمیر کے عوام کے حق خودرادیت کے لیے ان کا عزم غیر متزلزل تھا وزیر آسم شہباز شریف نے کہا کہ کشمیر کے عوام کی آزادی اور ان کی حق خودرادیت کی جدوجہد کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی وزیر آلہ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ سید علی گلانی کی بےمثال جدوجہد کو تاریخ آزادی کشمیر میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹوز درداری نے کہا کہ سید علی شاہ کلانی نے کشمیر کے جدوجہد حق خودرادیت کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھا مسئلہ کشمیر کا حل صرف سلامتی کانسل کی قرارداد اور کشمیری عوام کی امونگوں کے مطابق نکالنے میں ہے علی گلانی کے خدمات کے اطراف میں اسلامباد میں سیمنار کا انقاط کیا گیا مقبوضہ مغربی کی دارے میں اسرائیلی جاریت جاری اسرائیلی فالس کی فلسطینی مضامت کاروں سے شدید جھڑپے پانچوں سے جاری اسرائیلی آپریشن میں اسلامی جہاد کے ارکان سبیت ستائیت فلسطینی شہید القلیل شہر میں مسئلہ افراد کی فائرنگ سے تین اسرائیلی پولیس سیلکار حلہ جنین کیاپ میں محصور فلسطینی خوراکوانی اور بجلس محروم غزہ میں اقوام ہوتا تھا کہ انصداد پولی و موہم کا آغاز اسرائیل کا ویکسینیشن کے دوران حملوں میں وقفہ دینے سے انکار اسرائیلی تیاروں کی غزہ شہر کے پناہ گزین سکول پر بمباری گیارہ فلسطینی شہید اسرائیلی فوج کے شمال دور وستی غزہ میں بھی فضائی حملے دس فلسطینی شہید حملے مسلسل جاتی موزشتہ چوبیس گھنٹوں میں وزید ساٹھ سے زائد فلسطینی شہید رفع شہر سے چھ اسرائیلی مقویوں کی لاشتر برامن حماس کا کہنا ہے کہ یہ رقبالی اسرائیلی حملوں میں حلاق ہوئی یرقبالیوں کی حلاقت پر تلویب اور مقبوزہ بیتن مقدس میں نیتنیاہوں کے خلاف بڑا مظاہرہ یرقبالی رہائی معاہدہ کرنے کا مطالبہ نیتنیاہوں سرکار پر یرقبالیوں کی رہائی معاہدہ کے لیے اسرائیلی عوام کا دباؤں بڑھنے لگا تلویب میں لیبر یونین نے آج یعنی پیر کو عام ہرطال کا کال دے دی تلویب کی ٹیکنالوجی کمپنی اور سنتوں نے بھی ہرطال کی حمایت کر دی دال حکومت کا بن گوریان نیر بورٹ بھی آج صبح سے بند رہے گا اسرائیل کی منفیکچررز اسوسییشن نے بھی ہرطال کی حمایت کر دی اسرائیلی آپوزیشن لیڈر یائر لاپٹ کا بھی ہرطال کی حمایت کا اعلان اسرائیلی وزیر قضانہ نے ہرطال کرنے والوں کو تنخواہنات دینے کی دھمکی دی سعودی عرب کے ولی عید شہزادہ محمد بن جلمان اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا رابطہ غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں انسانی حقوق کی خلاف عرضی روکی جانے اور فوری بائیدار جنگ بندی کی ضرورت پر زورت صدر اردوان نے اسلامی موالی کی مشترکہ کوششوں کو مطالبہ کیا اسرائیل غزہ تنازہ فلسطین کے دیگر شہروں میں پھیلنے پر کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کا اظہار تشویش فوری جنگ بندی اور غزہ کے لوگوں کو پولی اور دیگر بیمانیوں سے بچانے کیا پی پاکستان بکٹ بورٹ کے چیئرمن محسن نقی کی صدارت میں چیمپئنز ون ڈے کپ کی تیاریوں کا جائز آلیٹی کے لیے اس لحس موسی نقی کا کہنا ہے کہ فیصلباد کی شائکین طویلر سے بعد بڑے کھلاریوں کو اپنے شہر میں ایکشن دیکھ پائیں گے انہوں نے فیصلبادیوں کو خوشخبری دی کہ پلے آف کے چار میچز کے سوا پورے ایونٹ میں اسٹیڈیو میں شائکین کے لیے داخلہ مفت ہوگا پاکستان ویمن ٹیم کے بولنگ کوچ اور سابق فاس بولر جنیت خان نے قومی ٹیم کے بولرز کی کارکتگی پر سوال اٹھا دیا ایک بیان میں کہا کہ ناتجربہ کار بولنگ سائٹ کے پاس پیس موجود نہیں چھبیس ٹرنس پر چھے کلاری آؤٹ کے بعد دو سو باس سے ٹرنس دے دیئے کیا یہ کارکتگی اچھی ہے یا بری؟ بیس فیصد پاکستانی غیر شادی شدہ آسی فیصد نے شادی شدہ ہونے کا کہا شادی شدہ پاکستانی میں قواتین اور دہی عبادی کی شرعہ زیادہ غیر پاکستان کے نئے سروے کے مطابق شہروں میں پچھتر فیصد دہاتوں میں ترہاسی فیصد نے شادی شدہ ہونے کا کہا مردوں کی نسبت قواتین میں شادی شدہ ہونے کی شرعہ بارہ فیصد زائد دیکھی گئی سروے میں تیس سال کی عمر کے چھپن فیصد جبکہ پچھاس سال سے زائد عمر کے چھانویں فیصد پاکستانیوں نے شادی شدہ ہونے کا کہا شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس سوال پر تیس فیصد نے پانچ سے دس سال گزرنے سترہ فیصد نے دو سے پانچ سال سترہ فیصد نے دس سے پندرہ سال جبکہ تیرہ فیصد نے شادی کو پچیس سال سے زائد عرصہ گزرنے کا بتایا اور ہنزا میں زندگی کے سارے رنگ سیمٹائے فیسٹیول، کھیل، موجمستی، موسم، خوبصورتی اور حلہ گلہ شاہر اے قرآکرم کے بلکھاتے ڈریک پر ہنزا میراثان میں غیر ملکی سیابی شریع تین سو افراد کی شرکت نے میراثان کو چار چاند لگا دیئے لڑکیوں کی بھی بھرپور شرکت 21 کلو میٹر کٹیگری میں فیضان فیلز کامیاب رہے خواتین کی دس کلو میٹر ریس نیدہ کریم نے جیت لی ایونٹ کے اقتدام پر ثقافتی رقص بھی پیش کیا گیا